اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ خاتون استحاذہ میں ہے آیا اس کے ساتھ مباشرت ہو سکتی ہے یا نہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں مباشرت کریں جس وقت چاہیں لیکن کچھ اوقات ہیں جن میں مباشرت حرام ہے وہ ہے حیز کی حالت میں محواری کی حالت میں ہے خاتون تو اس کے ساتھ مباشرت حرام ہے اسی طرح نفاس کی حالت میں یعنی بچہ پیدا کر دیا ہے اس نے اس کے بعد وہ نفاس کی حالت میں چلی جاتی ہے بلیڈنگ کے ایام میں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مباشرت کریں نفاس کے دوران یا حیز کے دوران اب ہے استحاذہ استحاذہ وہ بلیڈنگ ہے خاتون کی جو پیریڈ سے پہلے یا بعد میں جاری رہتی ہے اس کے ہارمونز خراب ہونے کی وجہ سے اس کی جسمانی سیچویشن میں کچھ ایسی تبدیل ہی آتی ہے کہ اس کی بلیڈنگ مہواری سے پہلے یا بعد میں جاری رہتی ہے اور غیر مہواری کے ایام میں وہ جاری رہنا اس کے لیے کیا حکم ہے نماز روزے کا نماز روزہ بھی اس میں واجب ہے استحاذہ کی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس میں ڈیٹیل بتا چکے ہیں کہ کس کس طرح اس نے نماز روزہ انجام دینا ہے اور وضو اور غسل کرنا ہے آیا اس دوران مباشرت جائز ہے میاں بیوی اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں جی استحاذہ کے دوران آپ کے لیے مباشرت جائز ہے اور یہ آمر نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے ممنین سمال تمیسو ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين